ساتھ ہی ساتھ اس کو فلفل بھی کر رہے ہیں لیکن دیپک جی اس آنکڑے جو ہے سرکاری آنکڑے ہیں جن کی میں بات کروں سرکاری آنکڑے ہیں یہ آل ٹائم ہائی ہے اگر اتنی یوجنہیں بنائی گئی ہیں اس کے باوجود بھی آپ کی جو انیمپلائیمنٹ ہے بہت ہائی ہے جو انیمپلائیمنٹ کا در آپ مجھے بتا رہے ہیں جو سماج کو پتا ہے وہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے ہم اسے کاٹنی رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو انیمپلائیمنٹ کا ایک فنڈا انیمپلائیمنٹ کا ایک بیسک جو ایک مانسکتہ سب نے اپنے دماغ میں مرائی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں انیمپلائیمنٹ سرکار دے گی پرانتو آج سرکار نے میں آج کی سرکار کا پکش نہیں رکھ رہا ہوں پرانتو ایک ودیارتی ہونے کے ناتے سے ایک پڑا لکھا ودیارتی ہونے کے ناتے سے میری سرکار سے کیول سرکاری نوکری پانے کی اچھا نہیں ہے میری سرکار سے میری یہ اپیکشہ ہے کہ کچھ ایسے پروویجنز بھی دیے جائیں جس کے لیے وہ دے رہے ہیں جس کے لیے وہ دے رہے ہیں آج جو وشو ہے جیسے آپ نے ویشوک پریویش کے ساتھ آج کا اس انٹرویو کی شروعات کی تو آج ویشوک پریویش میں ہی ہمیں سب چیزوں کو لے کے سوچنا پڑے گا جس میں کی آج باؤنڈریلیس ورلڈ ہے US کئی ٹیریفز کئی ٹیریفز امپوس کر رہا ہے کئی وہ میجرز لے رہا ہے جس سے کہ بھارتیے لوگوں کو وہاں نوکری نہ ملے اور وہاں پہ بھارتیے لوگ بھارتیے جو یوہا ہے وہ نوکریر انہیں ایک ورکنگ سیکٹر میں ہی جاتا ہے تو وہ ورکنگ سیکٹر تو یہی پہ جنریٹ کر رہی ہے بھارتیے سرکار جس میں equal opportunities جو ہیں یوہاں کو مل رہی ہیں کہ وہ اپنا ایک بزنس اپنا ایک جو سکل ہے وہ develop کر کے سویم نوکری کئی لوگوں کو دینے کا ایک حق دار بن سکے سویم نوکری کئی لوگ کئی یوہاں کو دے سکے نہ کی ایک نوکری کی کاملہ لے کے وہ سرکار کے کلاب جو ہے برچہانہ نکالے میرا یہ اس میں ماننا ہے اشتہاق جی آپ کے ان کی بات سے سہمت ہے جو یہ کہہ رہے ہیں جتنے سکلڈ ڈیولپنٹ پروجیکٹ ہیں کیا آپ ان کی بات سے سہمت ہے بلکل دیکھیں جس طرح سے دیپک جی نے اپنا پک شرکہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اپنے سروے کی بات کی یہ سرکار کا تو سرکار نے تو اپنے آنکھڑے نہیں دیئے دوہزار سولہ دوہزار ستارہ میں یہ این ایسو کا جو سروے ہے سکس پوائنٹ فائی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے جب یہی جب کی یہی ریٹ جو ہے تھری پوائنٹ سمتھنگ تھا دوہزار چودہ میں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب یہ سروے ہوا اس میں یہ پایا گیا کہ کی اتنا انیمپلائیمنٹ جو تھا ہمارے پاس یہ انیسو بھتر کے اندر تھا جب انیسو بھتر میں ہم لوگ جی رہتے تب یہ ہمارے پاس یہ سب چیزیں تھیں اگر یہ سکیم جو ہے سکسپول ہوتی تو ہمارے پاس اتنا انیمپلائیمنٹ ریٹ کیوں بھڑتا میں بتاتا چلوں کی دوہزار چودہ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا جو ان ایس ایس او ہے یہ ہمارے پاس تھری پوائنٹ سمتھنگ جو دیتا ہے ڈاٹا اور آج کی اگر ہم بات کریں لیکن جو نیتی آئیوگ ہے ہماری جو ہماری پلاننگ کمیشن ہے وہ کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں دیتی لیکن جو ان ایس ایس تو ہے ان کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کیونکہ نیتی آئیوگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ آنکڑی انہوں نے ویریفائی نہیں کی ہیں لیکن وہ نکار بھی نہیں رہے ہیں کہ یہ آنکڑے غلط ہیں نکار تو سکتے نہیں آنکڑ کو کیونکہ جو پریویس گورنمنٹ ہماری ہیں اس سے پہلے بھی جو انمپلائیمنٹ کا جو ڈاٹا ہے یہ یہی آرگنیزیشن دیکھتی ہے تو وہ اسے نکار تو نہیں سکتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آر ٹائم ہائی ہمارے پاس اگر انمپلائیمنٹ ریٹ دیکھا جائے تو 1983 میں تھا جب 8 پوئنٹ کچھ تھا اور لیکن آج کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد 83 اور 2019 میں کافی زیادہ انتر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو آج ہمارے پاس جو انمپلائیمنٹ ریٹ ہے وہ کم ہونا چاہے بجائے اس کے 3 پوئنٹ کچھ سے لے کے اگر ہم سکیمز کی بات کریں تو ہمارے پاس انمپلائیمنٹ ریٹ تو کم ہونا چاہے میں تو کہتا ہوں دو 2 پوئنٹ سمتنگ ہونا چاہے تا نہ کہ 6 پوئنٹ کچھ ہونا چاہے اور جو ہمارا ایکانومیٹرک موڈلز ہے وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ یہ فورکسٹ کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں دوہزار بیس تک ہمارا یہ جو انمپلائیمنٹ کا ریشو ہے یہ بہت اوپر ہونے والا ہے یہ انمپلائیمنٹ کا جو ریشو ہے ہمارا دوہزار بیس کے اندر یہ لگ بگ لگ بگ آٹھ پوئنٹ تک چھوئے گا تو آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو اس سکیمز ہے چونکہ ہمارے پاس کوئی ہم بتا نہیں سکتے کہ کتنا روزگار ملا ہے کتنا ہمارے پاس یہ ریٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے یا کیا سفلتا ہے یہ سرکار کی انمپلائیمنٹ کو کام کرنے میں دیپک جی آپ کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ نے سکیمز بتائی میک ان انڈیا سکل ڈیویلپنٹ کی بہت سکیمز آئی ہیں اس میں ویمنز کے لئے کہ بہت سرکار ہماری گمبھیر رہی ہے لیکن پھر بھی انمپلائیمنٹ کا گراف بڑھنے کی وجہ کیا ہے کیا ان سکیمز کو لاغو نہیں کیا جا رہا ہے یا صرف سکیمز کازوں میں جس طرح سے ابھی اشتیاج جی نے کہا تھا دیکھیں ایک ابھی بھارتی سرکار کا دیکھیں میں ایک ویدیارتی ہونے کے ناتے سے ہم لوگ بھی جو ایک چیز عمومن طور پر فیل کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہی بتائیں گے ابھی آپ کو اور سرکار نے جو ایک اس کے اوپر ایک ڈاٹا مطلب جو کہیں گے ایک فور سائٹڈنس اپنی رکھی ہے وہ یہ ہی ہے کہ دوہزار بائیس تک لگ چار سو ملین یوہ جو ہے وہ کشل بکاس جو ان کا ایک سکیم چل رہی ہے جو پردانمنٹری سکل دیولپمنٹ کے لئے پردانمنٹری کشل بکاس یو جنا جو چل رہی ہے اس کے تحت لگ بک 400 ملین سٹوڈنٹس اور جو یوٹ ہے وہ ٹرین ہوگا تو ایک ویجنری ویجنری انسائٹ ہے گورنمنٹ کا فور ڈیولپنگ دیولپنگ 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 سکیل آف 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 دی یوٹ دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا कیں ایسی سکیمز کے austerہ خاص بھی ہونے کے کارپنگ دیولپنگ بڑھ رہا ہے تو ہمیں دوسری طرف بھی اس کو چیک کرنا ہے جو کہ ایک میرا پرسنل اپینین ہے کہ آپ کا پاپولیشن ریٹ بھی تو بڑھ رہا ہے ہمارا پاپولیشن بھی تو بھارت سرکا بھارت کا پاپولیشن بھی تو بڑھ رہا ہے تو دیرے دیرے اس کے ساتھ ساتھ اگر انیمپولیمنٹ بڑھ رہا ہے ہاں وہ ایک چنوتی ضرور ہے بھارت کے سمکش وہ ایک چنوتی ضرور ہے بھارت کے یواؤں کے سمکش پرنتو آج یواؤں کو سشکت کرنے کا سمیں ہے ایک چنکیا نے ایک بہت اچھی پنتی کہی ہے کہ اگر شکشا کا مول ادیش نوکری پانا ہی ہوگا تو سماج میں نوکر ہی پیدا ہوں گے جو شاسن کرنے والا وقتی ہے وہ پیدا نہیں ہوگا اور بھارتی سرکار جو میرے کو لگتا ہے بھارت کے اتحاد سے جو چیز سیکھنی چاہیے وہ یہی ہے کہ ہمیں اس دیش کو وشو گروہ بنانا ہے اور وشو گروہ بنانے کے لیے ہم لوگوں کو نوکری پانے کی ہوڑ میں نہیں لگنا ہے ہاں وہ بھی ایک ہمارے روزی روٹی پوری کرنے کے لیے چیز ہے پرنتو ہم لوگ اگر نوکری دے سکتے ہیں اگر ہم پورے وشو کے لوگ وشو کے لوگوں کو ہم آئیٹی سیکٹر کے لوگ دے رہے ہیں اپنے یہاں سے بھارت سے تو کیوں نہ ہم یہی پہ جو آئیٹی سیکٹر کے لیڈرز ڈیولپ کریں جو نوکری دینے کے لیے وشوک لوگوں کو سکشم ہوں اگر ہمیں نوکری ہی پانی ہے تو ہوں انیمپلومنٹ خطن کیسے ہوگی اگر ہم سب روزگار کی طرف بڑھ جائیں گے اس کے لیے میں نے آپ کو ایک بیسک چیزیں بتائی ہیں کافی یہ بیسک چیزیں ہیں کہ اگر سکلڈ ڈیولپمنٹ کو لے کے سرکار کام کریے مشکور جی نے کہا کہ پچھلی ہندی یوزناؤں کو انگلیش یوزناؤں میں بطلا تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے implement کرنے کے authority تو کم سے کم government نے رکھی ہے میں تو اس چیز کے لیے مشکور جی بھی میری بات کو شاید غلط نہیں کہیں گے implementing authority تو government کا ان کا will تھا اس لیے وہ کر پائے پچھلی سرکاروں نے کاغزی تھے کاغزی سے ان کو implementation ملانے کا کام اگر بھارت سرکار نے کیے تو ہم ان کی سرانہ کرنی چاہیے دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی unemployment کو کم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یدی اگر skill develop کرنے سے وقتی سویم چارنوں کو نوکری دے گا تو اس کا پرنام جو ہے جو کاغزی سکیم 2014 سے پہلے تھی آج وہ implementation میں ہے تو پانچ سال میں آپ کسی بھی یوزناؤں کا پرنام اگر اپیکشت کر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے وہ ایک بہت کم سمی ہے ایک سرکار کو دینے کا مجھے لگتا ہے کہ سمی کے ابھی اور عوشکتہ ہے اس میں دو چار سال میں ہم ضرور ایک بدلاؤں جو ہے یہاں پہ محسوس کریں گے اس particular employment sector میں ہم لوگ بدلاؤں محسوس کریں گے وہ بہت سٹے بدلاؤں ہوگا ناکیویل بھارت کے یوہوں کو پرانتو ویدیش کے یوہوں کو بھی بھارت جو ہے بھارت کے جو entrepreneurs ہوں گے وہ نوکری دینے میں سکشم ہوں گے سویش اگر ہم بات کریں جس طرح سے دھپکج نے کہا کہ یہ جتنی سکیمز تھی کاغزوں میں رہ گئی پچھلے ساٹھ ستر سال سے سکیمز ایسا کیا رہا جو کاغزوں میں رہی اور اچانک سے اب سب سکیمز لاغ ہو گئی کیا پچھلی سرکار کی وفلتائیں کہیں گے یا پچھلی سرکار جتنی بھی تو سب سوی رہی انہوں نے ان پر کوئی دھیان ہی نہیں دیا کہ unemployment بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے جنسکھیا بڑھتی جا رہی ہے جی دیکھیں پہلے تو میں آپ کا دھنے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے سینل پہ بلایا اور میں آپ کو آپ کی بات کوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جیسے بولا کہ یہ جو unemployment ہے یہ population کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو actually ہم unemployment پہ دھیان نہ دیتے ہو اس کے پیچھے جو problems ہے اس پہ دھیان دینا پڑے گا چاہے وہ ہماری education sector ہو چاہے ہماری population جو ہماری بڑھ رہی ہے اس پہ ہو اور بات کریں پچھلے گورنمنٹ کی تو پچھلے گورنمنٹ نے ایک منرگا کر کے جو ایک نیتی نکالی تھی تو میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو اس میں 76 ملین پریواروں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا جو انہوں نے implement کیا لیکن پھر بھی اس سال بجٹ میں اس کا جب بجٹ پیش ہو اس میں پھر پیسہ دے گیا اگر سرکار اتنی ہی تتپر تھے ان چیزوں کے لیے تو پھر ایسے یوڈنا بند کیوں نہیں کی گئی جس میں نقصان تھا نہیں دیکھیں نقصان نہیں ہوتا کسی بھی نیتی کا نقصان نہیں ہوتا جو ایک سرکار نیتی بناتی ہے وہ کچھ اچھا کرنے کے لیے بناتی ہے اب اس کو implement کرنے کا ایک will ہونا چاہیے اس سرکار میں وہ will تھا تب ہی انہوں نے اس کے اندر جو اتنا بجٹ پیش کیا تاکہ یہ اچھا سر implement ہو سکے وہ کسی طرح سے نئی implement ہوئی یا پچھلی سرکار کا will نہیں تھا وہ ان پہ تھا لیکن اس سرکار نے جو ایک positive قدم بڑھا ہے اس کے لیے کہ ہم اس کو implement کریں گے کہ اس کے لیے جتنا بجٹ چاہیے وہ پیش کیا ہے تو یہ ایک positive ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو کوئی corruption کے لیے ہے کسی کی چیز کے لیے بھی انہوں نے کچھ کیا ہے جو یہ صرف ایک آگے بڑھانے کے لیے اس میں پیسہ لگایا ہے جو کی اچھی بات ہے مستیار جی آپ کو کیا لگتا ہے جو سویش کہہ رہی ہے کہ جو پچھلی سرکار تھی انہوں نے منرگا جیسے یوجنا کو صحیح طریقے سے نہیں انجام دیا یا انجام دیا گیا یا وفل ہو گئی پھر بھی یہ سرکار ان پر اور پیسہ بجٹ میں لگا رہی ہے دیکھیں جہاں تک میرے بھائی نے کہا کہ جہاں تک نرے گا کی بات ہے میں نرے گا کی بات کروں کیونکہ میں ایک گاؤں سے آتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گاؤں کے جو maximum لوگ ہوتے ہیں وہ ان بلاگ کی سکیموں میں بہت نربر کرتے ہیں گاؤں میں بہت گریب لوگ رہتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں نرے گا کا جائے فیسٹیولز ہو یا کوئی بڑے جو تہوارس ہوں ان پر نرے گا کا کافی بے سبری سے وہ انتظار کرتے ہیں آپ پیشے دیکھئے اس سال جو نرے گا کا جو ریکارڈ ہے دو سال کی پیمٹ ابھی تک نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی نرے گا میں چاہے وہ کسی کی بھی سرکار ہو تو نرے گا میں سمجھتا ہوں کہ نرے گا ایک بہت بڑی سکیم ہے جس سے ہندوستان کے جو بہت گاؤں کے جو لوگ ہیں بہت سارے گاؤں کو ان سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اس چیز کو اچھے طریقے سے اگر implement کیا جائے اس میں skilled unskilled وغیرہ ہوتا ہے جو گاؤں میں لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ کی demand بھی یہ ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوں وہ سکیمز کو سکیمز کے بارے میں ان کو knowledge ہو چیز کو جو ہے throw media کے ذریعے اس کو تھوڑا سا highlight کیا جائے لوگوں کو اس کے بارے میں knowledge ہو کی اس نرے گا میں کیا کیا چیز ہوتی ہے پہلے 2014 سے پہلے میں کہوں گا ہم نے وہاں اپنے ادھر RTI وغیرہ کی تھی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دس پنچائت کے جو دس پنچائتیں تھیں ان پر RTI کی تھی skilled کا سولا کرو روپے گھوٹالا نکلا تھا جو سرپ skilled کا پیسہ تھا جو عام جندہ کو نہیں پتا تھا جب ہم اس چیز کو آگے فیلانے کے لئے گئے اس چیز کو بتانے کے لئے گاؤں گاؤں میں ہم لوگ گئے تو لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں تھا کسی کا بشارت احمد نام تھا اس کا فیک اکونٹ بنا کے اس کے نام پر دس لاکھ روپے نکال دیئے تھے اس کو وینڈر بنا دیا تھا تو ایسی ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سکیم ہو فرسٹ آف آل اس سکیم کو میڈیا کے ذریعے سے اس سکیم کو کافی ہائلائٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان لوگوں تک پہنچیں جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں جو سکیموں کے بارے میں نالج نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے تب ہی جا کے ایک انسان کو ایک ویکتی کو سکیم کا پورا فائدہ ملے گا کیونکہ کریپشن کریپشن کی میں بات کروں گا کریپشن بہت زیادہ ہے تو اگر کریپشن سے بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کریپشن کو بھی تھوڑا کام کرنا ہے تو جو بھی سکیم بنانی ہے اس سکیم کا نالج جو ہے میں سمجھتا ہوں بھارت کے ہر ویکتی کو ہونا چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں تب ہی جا کر یہ سکیموں کا لاب جو ہے میں سمجھتا ہوں ہم شہرے تک پہنچے گا دھپک جی جس طرح سے ابھی اشتیاب جی نے بتایا کہ کچھ سکیموں میں فراوڈ ہو جاتے ہیں لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے سرکار جو جب سکیم بناتی ہے تو administration کا ہی کام ہے ان کو لوگ تک پہنچانا اس کے باوجود unemployment ابھی بھی ہے جس کو ہم نکار نہیں سکتے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک جتنی سرکاریں آئیں ہیں جب سے ہمارے دیش آزاد ہوا کیا سب کی سب schemes implement نہیں ہو پا رہی یا اگر فیل ہو گئی ہیں اگر نہیں چل پا رہی تو اس کے ہمیں کچھ اور solutions بھی دیکھنے چاہیے کیا کوئی اور solution نہیں ہے جسے unemployment کو control کیا جا سکے دیکھیں دو تین چیزیں جو میرے بڑے بھائی استیاق نے بولی ہیں ان سے میں بلکل واقع ان سے ہم بلکل سارے متاثر ہیں اور ہم کہیں گے بلکل صحیح باتیں ہیں کہ schemes جو ہیں عام جنتہ تک نہیں پہنچتی ہے پرانتو اس بات سے بھی کوئی دورائے نہیں رکھے گا کہ ورطمان کے جو پردان منتری ہیں وہ گراؤنڈ کے پردان منتری ہیں انہوں نے ایک فور سائٹڈنیس اپنی دکھاتے ہوئے کیا کیا ہے سب سے پہلے جندن اکاؤنٹس کھلوائے جس میں بہت بھاری ماترہ میں پورے بھارت برش کے لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس کھلوائے ایک اس کے بعد جو ان کا ایک سابتہی کاریکرم ہے ماسی کاریکرم تھا جس میں وہ اپنی من کی بات کرتے تھے مطلب ابھی تو ان کا tenure ختم ہو گیا پردان تو جب تک وہ من کی بات کرتے تھے تو پرتیک سکیم کی جانکاری اور ان کی من کی بات ایک بہت وائیڈلی فاللڈ ایک ریڈیو آپ کا شو تھا اس میں ہر من کی بات میں لگ بگ وہ سبی سکیم جو ہیں گرام سطر تک پہنچانے کا انہوں نے پریاس کیا اور آج کی ڈیٹ میں اگر ہم برطمان بات کرے ابھی پچھلے دنوں جو کسانوں ہمارے کسان بھائیوں کے لیے سالانہ چھہزار روپیا جو مہیا کرایا گیا پہلے یدی اگر بیچ میں انٹرلوکیٹرز جو ہوتے تھے وہی آدھا پیسہ کھا جاتے تھے جیسے اشتیاب بھائی نے بتایا تو آج وہ ڈیلیکٹ پیسہ تین کشتوں میں ایک کسان کے کھاتے میں دو دو ہزار کر کے جا رہے ہیں اماؤنٹ ہم کم کہیں زیادہ کہیں وہ اس کے لیے میں وہ نہیں کہوں گا لیکن چوری کا جو ایک دیباک جی ہم بات انیمپلائمنٹ کے کر رہے ہیں آپ کسانوں پہ جا رہے ہیں کسان میرا میرا سرکاری یوجناہ کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے آپ میرے کہنے کا دیکھیں میں کس شیطر میں جا رہا ہوں آپ اگر ہم لوگ اس کو تھوڑا سا ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے سائٹ بر رکھیں لیکن اس پرکار کے کئی سکیم جو سرکار گراؤن لیول تک جیسے اشتیاق جی نے میرے کو کہا اشتیاق جی نے یہاں بتایا کہ ہم لوگ گراؤن لیول تک سکیم نہیں لے کے جا پاتے ورطمان سرکار کی ورطمان سرکار کے پاس ویجن بھی تھا ورطمان سرکار کے پاس ایک دور درشی تاب بھی تھی کہ کس پرکار سے without malpractices without corruption کو promotion دیتے ہوئے سکیم کو نیچے تک لے کے جا پائے سکیم کو نیچے تک لے کے جا کے ایک عام ناغریک تک بینیفیٹ دے سکے یہ سرکار کا وزن تھا اور مجھے سرکار کا وزن کافی بڑی آگ جی آپ کو لگ رہا ہے کہ سرکار نے سکیم لوگوں تک پہنچ آئی اور پردھان منتری خود سکیم کے بارے بتاتے رہے تو اسے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے آپ کو لگتا ہے جس طرح سے دیپک جی نے کہا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ سکیم یں بہت زیادہ بنی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پیسہ گروھن تک پہنچا یہ بلکل غلط ہے دو سال سے گاؤں میں لوگوں کا نرے گا پیسہ بند ہے آئی ایچ لکھو جو سوہج بھارت عبیان کے جو واش روم بنتے تھے اس کا پیسہ بند ہے ہر ایک سکیم کا پیسہ ہے سارا پیسہ بند ہے حالانکہ جو دوسرے اور بہت ساری سکیم ہیں جن کو میں گنا نے بیٹھوں جن کا پیسہ لوگوں کا جو ہے گورنمنٹ کے پاس ہے وہ سارا پیسہ نہیں پہنچا یہ ایسا نہیں ہے سکیم بہت زیادہ ہے لیکن ان کا پیسہ ابھی گروہ تک نہیں پہنچا تو میں سمجھ دوں سمجھ کی یہ مانگ ہے الیکشن بھی آگے ہے لیکن اس تیعاق جی میرا رہے ہیں اس سے جتنے بھی لوگ پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں سکیلز ڈیویلیپمنٹ میں یا کسی بھی فیلڈ میں ان کو اس کا پورا لاب مل رہا دیکھیں اگر ہم اس کو سکیلنٹ لیول پر دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ جتنی سکیم آ رہی ہیں یہ پڑھے لکھے نوجوان کے لئے فائدہ مد ہے کیونکہ اگر ایک بچہ گریجویشن کر رہا ہے پی جی کر رہا ہے اگر اس کے بعد اگر اس کو سکیل ڈیویلپمنٹ یا کوئی اور ایسی سکیم ہے اس میں جانا پڑھ رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر میں آپ ہمارے پاس گریجویشن کا پرسنٹیج 58% گریجویشن کا 62% پوست گریجویشن کے ہمارے پاس ایسا پرسنٹیج بچوں کا ہے جن کو پڑھائی کے حساب سے اپنی پریفرنس کے حساب سے ان کو جوب نہیں مل رہی ہے جو جوب پریفرنس پریفرنس ہے ان بچوں کا ان کو اپنی پڑھائی کے حساب سے جوب نہیں مل رہا ہمارے پاس فیلیر ہے اس طریقے کا ہے ہمارا جو 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 پولیس ہے اور جو ہماری جو ہمارا ایک چیزوں کو ہنڈل کرنے کے لیے وہ اپروچ ہمارے پاس اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم جو ایسپیریشن ہے پڑا لکھا بی روزگار نوجوان ہو اگر میں کہوں گا مجھے یہاں سے اتنی ڈگریز کر مجھے مہدنی مہدی جی جی کہا کہ پردھان منتری جی نے کہ پکوڑا پکوڑا سیلنگ ایمپلائیمنٹ آپشن تو مجھے نہیں لگ دیں کہ مجھے پی جی کر کے مجھے سٹال کھول پکوڑا بیچ نوجوان جو ہمارے لیے ان کے لیے ہمارے پاس ایسی سٹریٹیجی ہونی چاہیے ایسی پلاننگ ہو چاہیے جس سے ان کی جو اپنی گورنمنٹ کے لیے اپنے رولرز کے لیے مجھے نہیں لگتا اس سکیم بیہاف پر کہیں نہ کہیں مطلب ان کے لیول کو ان کے ایسپیریشن کو کہیں میٹ کر دیپل جی کل یا آج کہیں یا ہوس کے جو سکیلز کے مطابق انڈیا میں جو نہیں آویلیبل ہیں کیا لگتا آپ کو دیکھ اب ہی اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے میں آپ کو شروع سہی بتا رہا ہوں جو پچھلی سرکاروں کی وفالت نہیں کہوں گا پرانتو جو پچھلی سرکاروں کا ایک بہت بڑا lot جو سرکار نے ایک سٹوڈنٹس کو جو ہے مطلب جیسے مشکور میرے بھائی نے کہا بلکل صحیح بات ہے بچوں کو ویدیارتی کو نوکری نہیں مل رہی ہے پرانتو ایک بات کوئی دو رائے نہیں ہے کی جو ایجو سیکٹر میں اچھے لیو جنرے رہی چاہیے وہ نہیں ہو رہی مور کو کانٹریکشت بیسٹ اپرائی جنرے جیسے بچھلے دنوں کئی نئی کھولے پرانتو کھولے کے ساتھ ساتھ کیا نئی جو ریکروٹ مد مد کیا پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو بھی وہ لوگ سیڈیسفائی نہیں ہیں دیکھئے ابھی پچھلے دنوں جو کم در پر نوکری دی جاتی ہے مطبع کم ویتن پر نوکری دی جاتی ہے وہ ایک پرمنٹ ہونے کی مانگ بھی ہے کچھ جو ایمپلائیز ہے ان کی اور کچھ کنٹریکچل تو ایسے ہیں جنہیں شہد بن رہے گا کہ مطابق کا پڑ دے کے حساب سے ملتا ہے دیکھئے ہم لوگ اس کے اوپر زیادہ چرچہ اس کے اوپر میں زیادہ ہس تک شیپ نہیں کر پاؤں گا پرانتو جہاں تک میرے کو لگتا ہے کہ جو ایجوکیشن سیکٹر کی جاب ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بہت کمی ہے جو اس کے لئے ایک ڈیریکشن ایک پولیسی فریمڈ جاب ہوں اس کو لے کے تو ہم لوگ بھی سرکار سے آگری کرتے ہیں سویش آپ کو لگتا ہے کہ جتنی سکیم جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جو سکیلڈ ڈیویلیپنٹ کے پروگرام کیے گیا اس کے ساب سے جاب آ رہی ہیں لیکن پچھلی سرکار نہیں اپکے سرکار کام کر رہی ہیں لیکن اتنی جاب نہیں جتنی آنے چاہیے جو وہ بھی ایک عام پڑھا لکھا نوجوان جب اپنی ڈیگری کر کے ماشرز کے باہر نکلتا ہے تو جو کرنٹ سرکار ہوتی ہے اس کی اپکشا اسی سرکار سے ہوتی ہے اس کو یہ نہیں لینا دینا ہوتا کہ پہلے کیا ہوئے یا آگے کیا ہوگا کیا کوئی بھی سرکار یا کہیں بھرتمان سرکار ان کی اپکشاں کو پورا کرنے میں سمرت ہے دیکھئے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ جو بھرتمان کی سرکار جو بچھلی سرکار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ٹینور کتنا تھا یہ پانچ سال کا ٹینور اور وہ ستتر سالوں کا ٹینور تو اس میں کافی ڈیفرنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے میرا شاید میرا پرشتی ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا جو بھی گریجوشن کر کے ہیں جو بھی ڈیگری پوری کر کے باہر نکلتا ہے اس کو بھرتمان سرکار سے لینا دینا ہے اس کو پہلے کیا ہوا یا آگے کیا ہوگا اس سے نہیں لینا دینا ہے میں ورتمان سرکار کے ہی بات کروں گا جی تو ورتمان سرکار میں دیکھیں تو اس میں ہم پوائنٹ جو ہے ہم ایک professional courses اور non professional courses کا لیتے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بچہ professional course سے pass out ہوتا ہے چاہے وہ HM کا ہو چاہے وہ law کا ہو یا کوئی بھی ڈیگری جو professional ہے اس کے بعد اس کو job ڈھونڈنے میں مشکل اتنی نہیں آتی جتنے کی ایک non professional بچے کو آتی ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ جو non professional course سے بند کر دینے چاہیے لیکن ایک professional course سے آپ کو job ملے گی ایسا نہیں ہے کہ بند کر دینے چاہیے بٹ یہ ہے کہ جو professional courses میں آپ skills کرواتے ہیں non professional courses میں related to death course آپ بسی skills کروا سکتے ہیں ایک سرکار سے پرافدان میں کہوں گا کہ ایسا include کرنا چاہیے جو proper skill چاہیے اس particular آپ کو جو پڑھا رہے ہیں law پڑھا رہے ہیں یا جو بھی آپ کو MBA پڑھا رہے ہیں وہوں نے law شاید نہیں کیا ہوگا وہ بھی ایک teacher ہیں وہ بھی professor ہیں وہ law نہیں کر کے ہیں پھر بھی ان کو نوکری ملی ہے یہ کہنا کہ صرف professional والوں کو پہلے نوکری ملے گی مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے دیکھئے میں نے ایسا بلکل نہیں کہا کہ professional والوں کو نوکری ملنے چاہیے میں نے کہا ان کو ملنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے وہ skill کیا ہوتا ہے اب میں اپنی بات کروں تو میں HM کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہر ایک سال بار ہماری training ہوتی ہے جو internship ہوتی ہے وہ ہر سال بار ہوتی ہے جبکہ non professional degrees میں ایسا نہیں ہوتا تو ہم بات کریں skill کی تو اس میں main point آتا ہے skill کا آج کل کا youth جو ہے وہ بہت skillful ہے ان کو جو job نہیں مل رہی وہ صرف اس لیے کہ جو سرکار کی نیتیاں ہیں چاہے اس میں reservation آئے چاہے اس میں کچھ بھی آئے جو barracks ہیں student کو job لینے میں جو روکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ چاہے وہ reservation ہو چاہے وہ کچھ اور ہو جب یہ barrage ہٹیں گے تب ایک skillful job جو ہے وہ نکلے گی market میں مشکور کیا آپ ان کے بات سے سہمت ہے کہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ professional or non professional jobs میں فارق آ جاتا ہے دیکھئے to some extent اگر میں کہوں گا تو ان کا کہنا ٹھیک ہے کیونکہ جو professional course والے ہیں they do not totally rely upon the government jobs وہ کہیں نہ کہیں اپنا شروع کرتے ہیں جیسے اگر HM والوں کی بات ہو تو کہیں نہ کہیں وہ اپنا جو ہے اپنا چلا لیتے ہیں تو to some extent he is right لیکن یہاں پر جو ہے سوچنے کی بات سرکار کی ہے ہم جیسے آپ نے کہا کہ ہم پچھلی سرکاروں کی بات نہیں کریں گے ہم اسی سرکار کی بات کریں گے کہ یہاں پر سوچنا سوچنا جو ہے سرکار کو سوچنا ہے اس طریقے سے جیسے انہوں نے بتایا یہ جو ہمارے پاس non professional courses اس طریقے سے ان کو چلایا جائے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ڈال دی جائے amend کیا جائے ان courses چاہے ان کا curriculum amend کیا جائے جس کی وجہ سے سائیڈ بائی سائیڈ اگر ہمارے پاس جابس ملتی بھی نہیں ہے انسٹ اگر ہمارے پاس گورنمنٹ جاب نہیں آتی ہے وہ سائیڈ بائی سائیڈ کچھ اپنا شروع کریں تو یہ گورنمنٹ کی ریسپونسی بلٹی ہے وہ کس طریقے سے اس کو آگے چلائے لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جیسے دیپک جی کہہ رہے ہیں یا سویاج جی نے کہا کہ جو پچھلی سرکاریں ہمارے پاس تھی ساتھ سال کی تھی ستر سال کی تھی اور یہ جو نئی سرکار ہیں ان کے پاس وقت کم ہے لیکن ایک بات جو ہے یہاں پر کوششن مارک جو ہے ہماری پریزیڈ گورنمنٹ کے اوپر اس طریقے سے آتا ہے کہ اگر جو سکیمز آپ نے لگائی ہیں انمپلوئیمنٹ کو ختم کرنے کے لئے کم کرنے کے لئے تو ہمارا جو انمپلوئیمنٹ ریٹ ہے وہ تین سے چھے نہیں جانا چاہیے تھا میرے کہنے کا مطلب ہے اگر پچھلی سرکاروں میں اگر انہوں نے صرف پیپروں پر ہی وہ سکیمز لائی ہے ان کی امپلیمنٹیشن اس لیول کی نہیں تھی تو انمپلوئیمنٹ ریٹ ہمارے پاس صرف تین پرسنٹ پر ہی کیوں رکا تو اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ سکیمز جو تھی وہ پراپر طریقے سے چینلائز نہیں کی گئی پرانی سرکاروں نے اس سرکار نے سکیموں کو چینلائز کیا ہے تو ہمارا یہ تین پرسنٹ سے ڈبل ہو گیا پانچ سالوں میں تو اگر ہم ان کو پانچ سال آگے دے تو ہم مطلب جو ہمارا اکانومیٹرک موڈل آیا ہوا ہے تو پھر ہم پھر تو ہمیں یہ ماننا چاہے گی لیکن اس میں اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو اگلی سرکار آئے گی وہ اس کو کم کر پائے گی لیکن میں اسی کوشن کو دیپک جی سے پوچھنا چاہوں گا لیکن جیسا سویش نے کہا سویش نے کہا کہ ابھی کہ پروفیشنل کورسز والوں کو جوب ملنے میں تھوڑی سی سانی ہوتی ہے لیکن آج کل دیپک جی آج کل جتنے بھی تقریبا زیادہ لوگ جا رہے ہیں کوئی ڈاکٹر انجینئر ایم ویس کے پروفیشنل بن رہے ہیں پھر بھی ہمارے دیش میں انیمپوریمنٹ بڑھ رہا ہے دیکھئے جیسا سویش نے کہا مشکور نے بھی اس بات پہ بلکل سہمت ہی جتائی ہے اور یہ بات کہیں نہ کہیں سی بھی ہے کیونکہ میں اس سے پہلے لگ کر چکا ہوں اور پروفیشنل کورس کے بعد میں ایک نون پروفیشنل کورس میں پڑھائی کر رہا ہوں تو ایک نون پروفیشنل کورس میں انٹر کیا ہوں یہ بات کسی حد تک بھی ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ پروفیشنل کورس والے وقتی کو اپنی جوب ڈونڈنے میں مشکل رہتے ہیں کیونکہ تو دوسرا کئی پروفیشنل کورس میں آج کی ڈیٹ میں سٹوڈنٹس کا ایک روچی ہے چاہے وہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے چاہے وہ آپ کی انجنیورنگ کی فیلڈ ہے چاہے وہ آپ کی وقالت کی فیلڈ ہے چاہے وہ آپ کی ہسپیٹالٹی توریزم کی فیلڈ ہے چاہے وہ ایم بے کی فیلڈ ہے ہر ایک اس پرکار کے سکل بیسٹ جو ایڈوکیشن ہے اس کے اوپر سٹوڈنٹس کا فوکس ہے پرانتو پھر بھی دوسرا سیکٹر ہم لوگ جس کو ہم اگنور بلکل نہیں کر سکتے کیونکہ میکسیمم جو سٹوڈنٹس ہے وہ اسی سیکٹر میں جو کی ایک نون پروفیشنل کورس ہے ان کے لیے زیادہ زیادہ job opportunity جو مجھے لگتا ہے میرا سوچ کہتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے زیادہ زیادہ job opportunity کیا رہ سکتی ہے کہ اگر وہ جو وقتی کمرس میں پڑھ رہا ہے تو اس ہیل ٹین ٹو اینڈ اپ ڈوئنگ جوب کہہ سکتے ہیں ایک کمپنی میں ملٹی نیشنل کمپنی میں وہ job کرے گا یہاں پھر ایک فرم کے اندر کام کرے گا جو ایک بزنس لیکن دیپل جی جو انیمپلومنٹ ریٹ ہے دوزار سترہ اٹھرہ کے بات کروں تو رورل سے اربن ایریا میں زیادہ ہے ابھی کے اربن میں لوگ پروفیشنل ڈگریز پروفیشنل پڑھائی زیادہ کرتے ہیں دیکھئے میں اسی بات کو میں اپنی کمپلیٹ کر رہا تھا کہ جو ان کے جو ایک نون پروفیشنل کورس ہیں اس میں آپ کو ایک job opportunities available جو ایک opportunities وہ کم ہیں اور جو آپ نے کہا کہ اربن جو ایک ایمپلومنٹ ریٹ ہے وہ کافی بڑا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بلکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں بڑا ہے پرانتو جو آپ کو میں نے ایک ہی چیز کہی اور جو جس بات پہ ہمارے سارے ساتھی بھی اس پہ agree کریں گے کہ ابھی جو schemes لگی ہیں ان کو implementation ہونے میں کچھ سمجھ رہے گا ہم general econometric trends نہیں follow کر سکتے ہم general trends follow نہیں کر سکتے ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ general trend follow کریں گے تو اگر ایک چیز بڑھ رہی ہے تو بڑھتی جائے گی تو وہ بھی ایک اچھا سنکیت نہیں ہے ایک destabilization مٹیں گے education sector students job opportunities زیادہ سے زیادہ level available زیادہ زیادہ colleges پرانتو نئے پرکار employment generation کچھ جو possibilities ہو سکتی ہیں وہ کم سے کم ہمارے ڈیش کا نوجوان ہوا ہے وہ اس دشا میں کچھ سوچے اور سوچ بھی رہا ہے تب ہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کچھا employment rate automobile sector میں بڑھ رہا ہے وہ کہیں کچھا سنکیت ہے مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کی colleges یا universities جو professional courses کرتے ہیں ان کو زیادہ کھولا جائے لیکن اس program کو سمب کرنا چاہوں گا ختم کرنے سے پہلے میں صرف آپ چاروں سے ایک ایک منٹ میں پوچھنا چاہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے حساب سے as a student کیا solution ہے unemployment کو ختم کرنے کا باری باری سے شروعات دیپک جی سے کرتے ہیں دیکھیں میں تو آج کی date میں جیسا ہم نے پروگرام کے starting میں ہی کہا we are living in a global village ہم لوگ ایک ویشوک پریوار میں جی رہے ہیں تو ویشوک پریوار میں ہم کیول جو بے روزگاری کا ایک سطر ہے اسے ہم صرف بھارت کی boundaries کے اندر سیمت نہیں کر سکتے ہیں ہاں وہ ایک parameter ہے پرنتو ہم لوگوں کا جو ابھی ورطمان پریدرشت ہے پریدرشت ہے وہ اسی حساب سے ہونا چاہیے کہ ویشوک سطر پر ہم لوگ اپنے آپ کو قائم کیسے کر سکتے ہیں جب ایک ویشوک سطر پر ہم لوگ قائم ہو جائیں گے جب ایک ویشوہ سطر پر ہم لوگ ایک اچھا established leader بن جائیں گے as a country اگر ہم lead کریں گے تو اور automatically جو employment rates ہیں یا پھر الگ الگ سطر پر جس سے ایک دیش کی کامیابی گنا ہی جا سکتے ہیں چاہے وہ آج کی date میں is of doing business جس میں ہم آج پچھلے کئی ورشوں سے ہم سو کے رینک کو کبھی پار نہیں کر پاتے تھے آج 74 رینک پہ اگر ہم کھڑے ہیں تو دیرے دیرے سب چیزیں پرنام لائیں گے ہم global order کو سمجھے ہم پورے وشوک جو اس میں global order ہے اس کو سمجھے تب ہی ہم جا کے اپنے دیش کو کہیں ایک اچھے سطر پر لاکے چاہے وہ employment کے سطر پہ ہو چاہے وہ social order کے سطر پہ ہو چاہے وہ social justice کے سطر پہ ہو یا آپ لوگ legal justice کے سطر پہ ہو تو ہم ایک اچھے لیول پہ لاکے اپنے دیش کو کھڑا کر پائیں گے یادی ہم ویشوک پریورتنوں کو اور ویشوک پریدرشیوں کو ہم سمجھیں تب ہی آپ بتائیے دو شبدوں میں دیکھیں میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے پہ پاتا ہے کہ پبلک سیکٹر جو ہے وہ جو بھی نہیں کروا سکتا تو اس لئے ہمیں سپورٹ کرنا چاہے پرائیوٹیزیشن کو اور گلوبلیزیشن کو جو کی گلوبلیزیشن جو ہے وہ ایک بروڈر کونسپٹ ہے اس پہ پورا گلوگ جو ہے وہ نیر بھر کرتا ہے تو ہمیں اس کو اسیکٹ کرنا چاہیے اور ایون جو سٹڈیز جو ہمارا جو ایڈیوکیشن سیکٹر ہے اس میں جو ہے سکل جو پورشن ہے اس کو ایڈ کرنا چاہیے ایون جس بچے کو جس میں انٹرسٹ ہے اس کو سکل کے سکل فل رہنا چاہیے اس کو سکل فل رہنا چاہیے اشتیا میں بتانا چاہوں گا جو جو پروفیشنل ڈگریز ہیں میں سمجھتا ہوں جو جس پروفیشن سے ان کو اس فیلڈ میں جاب ملنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائیوٹ سیکٹر کو بھی تھوڑا سا بھڑھاوا دینا چاہیے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی تھوڑا سا اپلیپٹ کرنا چاہیے تو اس سے بھی ہماری جو جو وہ بھی تھوڑی سی کام ہو سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں جو بھی سکیم سٹوڈینٹ کے لیے جو بھی سکیم ہے چاہے وہ لون کی سکیم ہو یا کوئی دوسری سکیم ہو اس سکیم کو بلکل فیرلی جو ہے بغیر کرپشن کے اس سکیم کو implement کرنا چاہیے اور جو بھی ہمارا جو سیلیکشن پروسیس ہوتا ہے چاہے وہ JKSSB ہماری سٹیٹ کی انتر یا JKPSC ہے ان چیزوں کو بھی کہیں نہ کہیں ان میں بھی صدار لانے کی ضرورت ہے ہمارے پاس بہت ساری ویکنٹ ہے پوسٹیں نکالنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر میں بھی بہت ساری پوسٹیں ہیں جن کو ہم create کر سکتے ہیں چاہے وہ education department کو لے کر ہو finance department کو لے کر ہو ہر department میں ہمارے پاس پوسٹیں ہیں ان پوسٹوں کو سامنے لانا چاہیے ان پوسٹوں کی جو ہے نئے recruitment ہونی چاہیے جب یہ سب ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دیش کا جو ریٹ ہے جو unemployment rate ہے کہیں نہ کہیں وہ کام ہوگا جی مشکور آپ بتائیں چند شبدوں میں جی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج جو trend ہے ہمارے پاس jobs وہ یہ ہے territory sector جو ہے وہ لوگ زیادہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے جو primary secondary sector ہے اس کو بھی اس طریقے سے manage کیا جائے territory sector بھاگنے کے لوگ جو ہے primary secondary sectors میں بھی job کو پانا پریفر کریں اور جو recruitment policies ہیں ہماری state کی ہے یا center کی جو بھی ہے ان کے اوپر تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے جیسے کہ retirement age یا دوسری وغیرہ چیزیں ان کو اگر تھوڑا کام کیا جائے اس کے اوپر ایک چیک ہو تو اس حساب سے جو ہے unemployment rate کو کام کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف government jobs کے اوپر ہی انسان نربر نہ رہے government بھی ایک ایسی policy بنائے اس طریقے سے بچے کو encourage کریں کہ بجائے government job کو prefer کرنے کے وہ کہیں نہ کہیں privatization کی طرف بھی بڑے اور اس وہاں سے بھی جو ہے اپنی جو نوکری ہے وہاں سے avail کریں اور اپنا جو ہے جو زندگی گزارنے کا جو سادن ہے وہ وہاں سے نکال جی تو فیلحال ابھی ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے سرکار اور administration جو ہے وہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ نئے روزگار دینے کی کوشش کر رہی ہے تو لوگوں کو بھی کچھ نئے افسر تلاشنے ہوں گے کچھ نئے راستے کھولنے ہوں گے اپنے آپ کو سوروزگار کرنے کے لئے فیلحال ابھی کے لئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے وقت انڈیا نمشکار